پہلے تو میں ریکارڈ پر یہ بات لانا جاتا ہوں کہ پورے چوبیس دن کے بعد آج میں پھر میڈیا کے سامنے آ رہا ہوں میں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا کوئی انٹریکشن نہیں کی کوئی خبر لیک نہیں کی یہ میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کوئی خبر میں نے لیک نہیں کی میرے کسی میرے کسی قریبی آدمی نے لیک نہیں کی کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں سو چوبیس دن کے بعد مجھے کم از کم کچھ نہ کچھ وضاعت کرنے کی منجائش پڑتی ہے پیچھے ہماری ایک سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس کے بعد ترہ ترہ کی بیانات آئیں اب میں اس صورتحال میں کیا کرتا اکثر وہ جو بیانات تھے وہ حقیقت میں مبنی نہیں تھے میں کسی ایک کی وضاعت کرتا تو دوسری کی شاید نہ کر باتا اس لیے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ خاص کر کلوز ڈور میٹنگز میں میری تقریر کی حوالے سے یا میری بات کے حوالے سے آپ کوئی بات سنیں کوئی آپ کے کان میں ڈالیں تو اس کی تصدیق ضرور میں سے کر لیا کریں اس سے پہلے کہ وہ میری موہ میں ڈال کر اس کی تشیر کی جائے آج آپ کو بلانے کا بنیادی آپ کو تکلیف دینے کا بنیادی مقصد ہے کہ ایک تو وہ چھوٹی موٹی جو مسکیونگز ہیں ان کو میں کلیر کروں کابینہ میں شامل نہ ہونے کی وجہ آپ کے سامنے رکھوں مگر جو سب سے پہلے اور بنیادی وجہ ہے جس کے لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے وہ یہ کہ میں آج آپ کے سامنے وزارت داخلہ کا سوہ چار سال کا ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بکشی اس ملک کے عوام اور بالخصوص میرے ہلکے کے لوگ اور اس کے بعد میری پارٹی میری لیڈیشپ کہ آئی وز پریولیجڈ ٹو ہیڈ ڈی انٹریرل منسٹری فور اوہ فور یئرز اب یہ سب کچھ سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے میں نے ان سوہ چار سالوں میں اپنی کارکردگی یا منسٹری کارکردگی کے حوالے سے دیبریف نہیں کیا کسی کو کبھی اپنے موں میں مٹھو نہیں بنا بہت ساری چیزوں کا گاہے بگاہے ذکر ضرور کیا مگر ایک حدیعت تبریغ کے جو الفاظ ہیں وہ نہیں برسائے میرا خیال ہے کہ یہ منسٹری ہے مجھ پہ بھی اور آپ سب پہ بھی کہ جو سوہ چار میں اس منسٹری میں ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں فور در ریکارڈ اور اس کے ساتھ ساتھ آئندہ کے لیے جو بھی میرے سیکسیسز ہیں خواہ موجودہ ہیں یا دوہزار اٹھارہ کے بعد ان کے سامنے یہ ریکارڈ موجود ہو میں سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے زی شعور لوگوں کو وزارت داخلہ کی جو آتھارٹی ہے جو پاوز ہیں ان کا علم نہیں اور اپنی خصوصی مربانی کے حوالے سے وہ مجھ پہ تنقید کے تیر چلاتے رہے اس بنیادی نکتے کو جانے بغیر کہ وزارت داخلہ کی قانونی اور آئینی آتھارٹی کیا ہے وزارت داخلہ کے پاس کوئی ایگزیکٹیو آتھارٹی نہیں ہے the interior minister is not the chief executive of the interior of پاکستان کوئی بھی منسٹری اور بالخصوص منسٹری آف انٹیئر ایک policy making ادارہ ہوتا ہے ہاں policy کی coordination policy کی implementation اور policy کی monitoring وہ منسٹری کی ذمہ داری ہوتی ہے تو میں نے اس کا ایک brief تیار کیا ہے تقریباً چالیس صفات پہ مشتمل ہیں اور میں ایک ایک لفظ جو اس brief میں ہے اس کی ذمہ داری لیتا ہوں میں نے اس کے اس کے brief پچھلے سال figures تھوڑے مختلف ہوں گے کیونکہ وہ پچھلے سال تھا میں نے سپریم کورٹ میں پیش کیا جب منسٹری کے حوالے سے کچھ باتیں آئیں کوئٹا inquiry کے حوالے سے تو میں نے یہ brief اپنے دستکتوں سے سپریم کو زیادہ تفصیلی ہے یہ brief ہے کیونکہ اول تو مجھے یہ نہیں پتا کیونکہ یہاں تو focus ہوتا ہے 2020 matches پہ یہاں test cricket پہ تو کسی کو interest ہی نہیں ہے تو کسی کی کیا performance ہے اچھی ہے بری ہے اس پہ تو کوئی توجہ نہیں کرے گا اس پہ تو آج کل تو یہی چلتا ہے کہ ایک overnight خبر کس طرح دماغ خیز بنتی ہے تو میں نے اس کو بہت brief کیا ہے یہاں پڑے ہوئے ہیں ماں اس کی تفصیل میں جائے بغیر میں صرف آٹھ دس منٹ اس کو touch کروں گا تاکہ زیادہ وقت وہ جو باقی آپ سوال کرنا چاہیں اس کے لئے ہو یہاں تو ایک شخص آیا اور اس نے پولیس کو کافی تنگ کیا شروع میں وہ بھی ذمہ داری مجھ میں ڈالی گئی جیسے میں آئی جی پولیس ہوں یہاں کوئی district administration نے کسی کو جلسے کی اجازت دی وہ بھی ذمہ داری مجھ میں ڈالی گئی جیسے جلسے جلوسوں کی اجازت وزارت داخلہ یا وزیر داخلہ دیتا ہے اور ایک لمبی کہانی law and order مکمل طور پر صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے مگر جب بھی کوئی واقع ہوگا وزارت داخلہ بھی ذمہ داری ڈال دیجئے اور اٹھارویں ترمیم کے بعد تو کوئی رئی گئی قصر پروینشل اٹانومی کی رہ گئی تو وہ بھی ختم ہو گئی مگر کوئی بھی اچھا کام ہو اس کو اون کرنے کے لیے بہت سارے اور جو بھی غلط کام ہو کسی کی کمزوری ہو کتائی ہو وزارت داخلہ پر میں نے اسے خاموشی سے برداشت کیا کیونکہ جب میں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس یہاں ہی کی آج سے تقریبا سبا چار سال پہلے جون دوزار تیرہ میں تو میں نے یہ کہا تھا کہ انٹرنل سیکیورٹی ایک بڑی ملٹائی پرانگٹ اور ملٹائی فیسٹیٹڈ ریسپونسیبیلٹی ہے اور یہ کسی ایک شخص کسی ایک وزارت کسی ایک ادارے کے ذریعے معاملات درست نہیں ہو سکتے اس میں سارے اپنا حصہ ڈالیں گے ایک دوسرے بھی تنقید نہیں کریں گے ہاں تنقید میٹنگز کے اندر افیشل میٹنگز کے اندر ضرور ہو دفتر کے اندر ہو مشاورہ جب ہو رہی ہو تو ہو مگر پبلکلی بھی بس ٹینڈ یونائٹڈ تو سوچ چار سال میں میں نے تو جو بلاج جواز تنقید مجھ پہ ہوئی میں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا سوائے ایک دفعہ دیا جب لال شہباز کلندر پہ ایک پارٹی کی طرف سے مجھ پہ تنقید ہوئی تو میں نے اس کا صرف ایک جواب دیا میں نے کوشش کی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلو اور یہ جو چیزیں بھی ہوئی ہیں میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں میں نے نہ اس کا کریڈٹ لیا اور نہ آج لے رہا ہوں یہ مشاورت سے اور بہمی اتفاق سے کام کرنے کے لیے یہ بتائج سامنے آئیں چونکہ as a nation we have very short memories اور میڈیا کی تو بہت ہی زیادہ short memories تو میں صرف record کے لیے بہت ساری چیزیں اس میں رکھی ہیں میں نے تو very very briefly تاکہ اٹھاس مٹ میں اس کو میں touch کر رہا ہوں باقی سارا record اس میں ہیں آپ لے جا سکتے ہیں اور یہ میں share کروں اس کو پڑھیں اس پہ debate کریں اس پہ جو غلطیاں خامیاں کتائیاں رہ گئی ہیں اس کی نشاندہی کریں تاکہ میرے جو successes ہیں وہ اس کو build up کر سکیں میں نے کہتا کہ چار سال میں سارے کام ہو گئے ہیں بہت سارے کام بھی ہونے ہیں اور internal security کا کام تو unending ہے infinite ہے جتنا جتنا ہم کام کریں گے اس سے زیادہ جو ہمارے مخالفین ہیں جو ہمارے دشمن ہیں وہ ایک نئی راستے تلاش کریں گے for the destabilization of Pakistan دو حضرت تیرہ جون میں record پہ تھا کہ پانچ چھے دباکے روزانہ ہوتے تھے اس دن خبر یہ نہیں ہوتی تھی کہ آج دماکہ ہو گیا خبر یہ ہوتی تھی کہ آج کم دماکے ہوئے ہیں کوئی policy نہیں تفصیل اس میں ہے بریف ہے اس میں بھی تفصیل نہیں ہے مگر میں پرائیمیسٹر کے پاس کیا جون دوہزار تیرہ میں اور strategy یہ تھی کہ ایک تو ہمیں internal security policy کا اعلان کرنا چاہیے جس کی میں نے approval اور دوسرا یہ کہ ہمیں پہلے مرحلے میں militant سے dialogue process کی کوشش کرنی چاہیے پرائیمیسٹر سے approval کے بعد then i sat down with all the stakeholders تفصیل میں جائے بغیر آج کہا جاتا ہے کہ miltry on board نہیں تھی miltry totally on board تھی جنرل کیانی اس وقت آرمی چیف تھے جنرل زیر الاسلام بی جی آئی تھے آج retired ہیں کوئی جا کے اس کی تصدیق کر سکتا ہے political parties میں people's party mqm a.n.p were not in favor of dialogue مگر جب all parties conference بلائی گئی p.m.house میں تو in the larger national interest they all agreed کہ چلیں آپ try کر لیں so ایک national consensus evolve ہوا آٹھ وہینے dialogue process پہ لگا it did not succeed مگر پاکستان نے which includes the Pakistan military پوری دیانتداری سے اور امن طریقے سے مسئلے کا حل تراش کرنے کی کوشش کی گئی دوسری طرف سے ڈبل گیم تھی جب وہ ڈبل گیم واضح ہوتی گئی اور کراچی کے ائرپورٹ کے حملے پر بالکل کوئی چیز شک و شبے سے بالتر ہو گئی تو military operation کا فیصلہ کیا گیا military operation میں بھی political parties کو involved کیا گیا طریقے انصاف جماعت اسلامی جے یو آئی خلاف تھی military operation کی مگر again in the larger national interest اور consensus کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم مخالفت نہیں کریں گے تو مخالفت نہیں کی گئی dialogue process بھی تفضیات کے باوجود government کی کوششوں سے اور سب کے تعاون سے unanimous تھا اور military operation بھی تفضیات کے باوجود unanimous تھا یہ policy guidelines تھی جن کے ذریعے یہ سارا مسئلہ چلا internal security policy کا میں نے خود press conference میں اعلان کیا بہت سارے نکات پہ کام ہو چکا ہے بہت پہ ہو رہا ہے اور بہت پہ ابھی ہونا ہے national action plan یہ بنیادی طور پر activate ہوا کراچی کے جو مشاور کا جو واقعہ تھا ہاں اس کو conceive ministry of interior نہیں کیا سب پارٹی سے مشاور کے بعد وزارت داخلہ کی چار یا پانچ بکاتے باقی پدرہ تو صوبائی حکومتوں اور واقعی حکومتوں کے تھے coordination مجھے سنپی گئی تھی کوئی مانے یا نہ مانے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ hundred percent implementation ہو جائے کئی implementation ٹھیک ہوئی کئی کم ہوئی اس پہ بہتری آئی اور آج اللہ تعالیٰ کی مربانی سے پاکستان ان چند ممالک میں ہیں جہاں گراف اس طرح نیچے آیا ہے terrorism کا مکمل ختم نہیں ہوا کیونکہ اب ایک اور angle آ گیا ہے اور وہ international intervention آج ان چار سالوں میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی terrorist network نہیں ہے on the ground کوئی training ground نہیں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے مگر across the border training ground بھی ہیں networks بھی ہیں ان کی مالی مدد بھی ہے ایسٹر 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 سو اب وہ روز پانچ شے تو نہیں ہوتے مگر جب بھی ہوتے ہیں وہ weak targets دیکھتے ہیں اور وہ حملے کرتے ہیں میرا ایک ہی point ہے کہ اس میں ہمیں صبر سے تحمل سے اور ثابت قدمی سے ان دہشتگردوں کا مقابلہ کرنا ہوگا تفریق قوم میں آئیگی تو یہ جو آخری مرحلہ ہے جو اس وقت بنیادی ہے یہ بالکل آخری مرحلہ ہے انشاءاللہ اس میں ہمیں مشکلات آئیں گی اور اس میں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے کہ ہم قوم کو اگر دہشتگردی کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے قوم کو عظم اور حوصلہ دیں مایوسی نہ پھیلنے دیں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پچھلے دھائی تین سالوں میں اور انشاءاللہ اس کو منطقی انجام تک یہ قوم یہ ملک اس کے سیکیورٹی ادارے پہنچ کے تم لیں گے بہت جلدی جلدی کراچی آپریشن ایک مہینے کے بعد جون میں ہمیں ٹیک آور کیا جولائی بائیس کو اس میں سب کچھ موجود ہے میں کراچی گیا سب کو ملا ڈی جی رینجرز سپ بریفنگ لی چیف منسٹر سن گورنر سن باقی سارے ادارے واپس آیا تو پرائیم سٹر کو بریفنگ دی اور میں نے یہ کہا آپ کے ایک آپریشن ہونا چاہیے پرائیم سٹر نے اپروف کیا اور میں نے ستائیس اگست شارٹ میموری ہے آج تو بہت سارے کلیمنٹس ہیں کراچی آپریشن کے حوالے سے میں آپ کی اخباروں کے کلپس یہاں لگائی ہوئے چند آپ تاریخ ستائیس اگست کو دیکھ لیں میں نے پریس کانفنس کی منسٹری میں جس میں میں نے آپریشن کا اعلان کیا دن ایٹ ٹک دی ایشیو اور پرائیم سٹر نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلی اگلا جو ہے کیابنٹ میٹنگ وہ کراچی میں ہوگی وہ پانچ ستمبر کو ہوئی اس میٹنگ کے بعد میں نے پریس بریمفنگ کی پانچ ستمبر کو اور درست ہے ہسٹری ایک ملک فائٹ اگنس ٹیررزم میں فائٹ کر رہا ہو اس کا ڈیٹر بیس ہی کمپرمائز دو ہزاروں شنافتی کارٹ جو اکثر دو ہزار چار دو ہزار پانچ میں بنائے گئے تھے مگر ایک راستہ پھر انہوں نے کھول دیا ہزاروں میں لاکھوں کہنا چاہتا ہوں مگر ابھی فگرز تھوڑا سا شاٹ اف ون لیک ہیں جو اس وقت تک کینسل کیے گئے جس افیو تاؤزن شاٹ اور یہ بڑھتا جائے گا کیونکہ بہت ساروں پہ ابھی کاروائی جاری ہے تو جس ملکے میں ہزاروں بلکہ لاکھوں شنافتی کارٹ جالی ہوں آپ دیکھیں کہ نیشنل سیکیورٹی کتنا اس سے پہلے تو کسی نکوشش نہیں کی میں نے باوجود پریشر کے منسٹری نے تنقید کے اس پہ کام کیا بتیس ہزار پاسپورٹس کینسل کیے جو فورنرز نے پاکستان کے لیے ہوئے تھے پتیس ہزار دو ہزار اناثرائز ڈپلومیٹک اور افیشل پاسپورٹس دو ہزار سے زیادہ جو اناثرائز لوگ تھے وی آئی پیز ان کے بیٹے ان کی بیٹیاں ان کے رشتزار جو جو کالیفائی نہیں کرتے تھے ای سی ال ایک شخص سے لے کر کمیٹی بنا دی ایک سسٹم تبدیل کیا تقریباً دس ہزار سے زیادہ لوگوں کے نام ای سی ال سے نکالے جو تیس تیس سال سے ای سی ال پہ تھے میں حیران ہوا شاید خاکان صاحب نے اگر دن میٹنگ میں کہا کہ لائسنس کے والے سے ہم کر رہے ہیں مجھے اب یاد نہیں ہے میں تحقیق نہیں کر سکا مگر جس دن میں ہے اسی دن میں نے لائسنسز پر پبندی لگائی اور آج تک وہ قائم ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایکسسائز کی کہ جو پروہیبیٹڈ بورز کے لائسنس یہاں اوارڈ ہوئے ہیں ان کو ویریفائی کیا جائے دو لاکھ سے زیادہ پروہیبیٹڈ بورز کے لائسنسز کینسل کیے گئے دو لاکھ سے زیادہ ایک لاکھ اور کچھ ویریفائیڈ ہیں تو نئی ویریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے یہ پچھلے ساڑھے تین سالوں میں یہ کام ہو چکا ہے سیمز ایک بہت بڑا ایشو تھا جو بھی میٹنگ ہوتی تھی کہ سیمز آر یوز نوٹ اونلی ان کرمینل ایکٹیوٹیز بٹ آلسو ٹیررزم ساتھ سال سے معاملہ لٹکا ہوا تھا پرائم میسٹر نے بزار نے داخلہ کو دیا چار مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ کام مکمل ہوا نو آشاریہ آٹھ کروڑ سیمز کینسل کر دیئے گئے گویا دس کروڑ سیمز کینسل کر دیئے گئے اس مرلے پہ پہنچتے ہوئے کتنے پریشز فیس کرنے پڑے اس کی کہانی میں سیول آرم فوسز فائٹ اگنس ٹیرر فوج ہے جب فوج پیچھے ہٹے گی تو ایک سو بلین سے زیادہ اخراجات کیے گئے اور نئی کمپنیز سیول آرم فوسز کی فرنٹیر کور اور رینجز کی کھڑی کی گئیں ان میں سے بہت اس وقت انہوں نے اپنی ذمہ داریاں سوال رہی ہیں بہت ساری انڈر ٹریننگ ہیں انٹیگریٹڈ بورڈر منیجمنٹ کی ایک لمبی کہانی ہے میں اس کو صرف ایک دو سینٹس میں ختم کرتا ہوں اس کا ہماری توجہ سے پہلے تورخم سے روز تیس ہزار لوگ آتے تھے اور تیس ہزار لوگ جاتے تھے ویڈاوڈ اینی کائنڈ آف ڈاکومنٹیشن ویڈاوڈ اینی ڈاکومنٹیشن اب جا کے دیکھیں میں خود گیا ہوں مکمل طور پہ ختم کر دیا گیا ہے اور اب ویڈاوڈ لیگل ڈاکومنٹیشن نہ ادھر سے ادھر آ سکتا ہے نہ کوئی ادھر سے ادھر آ سکتا ہے ہاں پورس بورڈر ہے اراؤنڈ ٹو تھاؤزن فائف ہنڈڈ کلومیٹرز اس کو فینس کرنے کے لیے حکومت نے پرائم ایسٹر نے فیصلہ کیا آرمی کی مکمل سپورٹ تھی اور اس پہ کام شروع ہے مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فیصلہ کیا گیا چونکہ میرے مطلقے وزارت داخلہ کے کہ ہم جو جو اس کے اپنا ایک کنٹرول میکنزم بورڈر میریجمنٹ کا کریں سو تورخم اور چمن میں مکمل ہو چکا ہے نادرہ ایف آئی اے کسٹمز سارے جو ادارے ہیں وہ اس پہ کام کر رہے ہیں آئندہ ایک ڈیٹھ سال میں چار اور کھلیں گے گھر سال یہ مومند ایجنسی میں ہیں کھرلاچی یہ خرم ایجنسی میں ہیں غلام خان شمالی وزیستان اور انبور اڈا جنوبی وزیستان سو چھے اس کے بعد ایران کے بورڈر پہ بھی سو یہ نہیں کہ خاموش ہو کے بیٹھے رہے چونکہ بہت ساری انفلٹریشن وہاں سے ہوتی ہے اربوں روپے لگائے جا رہے ہیں فینسک کے اربوں روپے لگائے جا چکے ہیں کہ ادھر ادھر لوگ نہ آئیں اور اربوں روپے لگائے گئے ہیں اور مزید لگائے جائیں گے تاکہ ان کو مین کرنے کے لیے فوج پیچھے ہٹے تو سیول آرنٹ فوسز جو منسٹی آف انٹیئر کے ماتے داتی ہیں وہ ان کو مین کر سکیں آئین جیوز میرے مطلقہ بزارت داخلہ کے مطلق نہیں تھا فری فور آل تھا جس پہ مجھ پہ سب سے زیادہ تنقید ہوتی ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس دوران ہیڈز آف گورنمنٹس اور ہیڈ آف سٹیٹ نے انٹریوین کیا اور میرا جواب ایک ہی ہوتا تھا اگر یہ نان گورنمنٹل آگنزیشن ہیں تو بیرونی گورنمنٹس کو ان کے ان میں کیا بغیر ویزا کے بغیر پرمیشن کے جہاں مرضی ہے آئی انجیوز انٹرنیشنل انجیوز دنیا میں کہیں نہیں ہوتا پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ان کو ایک دائرے میں لے کے آئے ہیں ستر کو اجازت دی ہے مگر قانون کے دائرے میں ویزز کی جو سسٹم ہے اس کو سٹیم لائن کیا ہے اب یہ نہیں کہ کوئی ادھر سے سفاریز کرے گا کوئی ادھر سے اب ویزا بڑے طریقے سے اور بہت ساری سیکیورٹی کلیرنس کے بعد ملتے ہیں یہاں چار سو گھر تو صرف اسلام آباد میں تھے جو اپنے آپ کو ریجسٹر کرانے کے لئے تیار ہی نہیں تھے بڑی کوششیں ہوئیں فورن آفیس کے ذریعے ہوئیں بلاخر ایک دن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو آج چھ بجے تک اپنے آپ کو ریجسٹر نہیں کرائیں گے یا گھر نہیں چھوڑیں گے ان کے گیٹ سیل کر دیئے تھے اس صرف آدھا گھنٹہ پہلے once the people started moving police started moving تو within 24 hours سب کچھ انریبل ہو گیا اور جو دس سال سے کہا جا رہا تھا کہ یہاں پتہ نہیں کونسی ایجنسی ہے اور کونسی بلیک وارٹر ہے وہ within 24 hours اور آج میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے اسلام آباد میں کون فورنرز کہاں رہ رہے ہیں اس کا ریکارڈ مجسٹی آف انٹریئر کے پاس transfer of offenders ایک عجیب میں نے طریقہ دیکھا کہ transfer of offenders agreement موالک سے کیے جاتے تھے پھر جو قتل میں ملوث تھے بلکہ سزای آفتہ تھے ڈرگ میں سزای آفتہ تھے پچاس پچاس سال ساٹھ ساٹھ سال کئیوں کو عمر قید کئیوں کو کئیوں کو پھانسی کئیوں موالک میں پھانسی فور ڈرگ ٹرافکنگ ان کو پاکستان لائے جاتا تھا اور یہاں چند دنوں میں چھوڑ دیا جاتا تھا موالک سے پھانسی کئیوں کو پیشک کیا نکارغر میں جا کے میں نے لوگ پکڑے سو آل دس ٹو ٹرائے سٹریم لائن نیشنل سیکیورٹی رجمن آفتہ کنٹری ویزاس آپ خود اس کی تحقیق کر لیں میں تو حکومت میں نہیں ہوں آپ تحقیق کریں کہ اب کسی کو ائرپورٹ پر ویزا نہیں مل سکتا میرے بات کیا ہو مجھے نہیں پتا پہلے تو یہاں لوگ آتے تھے سفارش جلتی تھی ائرپورٹ پر ویزا this is not a banana republic میں نے وہ سارے جو مراد تھی وہ کینسل کی discretion کینسل کی کیونکہ award of ویزاز مزاق نہیں ہیں سو یہ بہت ساری اور چیزیں I can go on and on میں نے دس منٹ کہے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں یہ سارا ریکوڈ اس میں ہے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو پڑھیں I would welcome debate تنقید کریں مگر میری ایک اس میں ضرور ریکویسٹ ہوگی کہ ویسے تو مجھے ازاد میڈیا سے کوئی شکوہ نہیں section of the میڈیا سے ہے میں written میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ کبھی وہ آرٹیکل آتا ہے اگر میری منسٹری کے بارے یا میری قردگی کے بارے میں آئے گا تو I have a right to respond وہ response نہیں چھاپتے very very limited section of the میڈیا یہ fair میڈیا ریپورٹنگ نہیں یہ independent میڈیا نہیں یہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہیں وہ صحیح اور اس کا جواب آئے یو غلق so I would welcome a debate I don't say کہ everything has been done بہت سارے کام ہونا باقی ہیں مگر میں نے ساڑھے چار سال سوہ چار سال صد کے دل سے یہ کوشش کی ہے کہ اس ملک کی internal security میں بہتری آئے اس ملک کی جو جو ایک mandate ہے وہ بہتر ہو terrorism خلاف لائے اور اور ہم سب مل کے اور میں آخر میں اس حوالے سے صرف یہ کہوں گا کہ کراسی کا آپ کے سامنے یہ صوبائی حکومت اور فاقی حکومت کی نے مل جل اور تمام political parties جس میں مکم شامل ہیں یہ جب اکٹھی ہوئے تو کراچی کی صورتحال بہتر آئی آج کراچی is not hostage to the madness of one man میں سے بہت سے بات کر سکتا ہوں بہت سے جو عاملات یہ اس لیے ہوگا کہ ہم سب اکٹھی ہوئے war on terrorism سب اکٹھی ہوئے جو front line ہے وہ پاکستان کی افواج کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو انہوں نے قربانیاں دیں مگر اس کے بعد civil armed forces کی بہت بڑی قربانیاں ہیں بہت سی sacrifices ہیں پولیس کی کو وہ اکلیم نہیں ملا پاکستان کی پولیس کو ہم تنگیز زیادہ کرتے ہیں اکلیم کم کرتے ہیں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ لوگ کہتے ہیں civil military مسئلہ رہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں رہا مجھے کوپریشن فرم پنڈی انٹیلیجنس ایجنسیز مجھے یاد نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ کبھی ہوا information شیئرنگ یا انٹیلیجنس شیئرنگ is concern اور تیسرا اور آخری KPK میں اپوزیشن کی جماعت ہے کراچی میں اپوزیشن جماعت مگر ان معاملات میں مجھے بالکل کوئی یاد نہیں ہے کہ ہمارے میں ہاں ایک دفعہ وہ کراچی آپریشن جب تھوڑا سا غلط روش پہ چل گیا تو پھر سندھ کی گورنمنٹ کو اس پہ اختلاف تھے مگر مجبوعی طور پہ قائم علی شاہ صاحب نے exceptional cooperation شو کی اور یہی صورتحالیہ بھی میں نے ختم نہیں کیا یاد اور یہی صورتحال KPK کی حکومت کی تھی تو جیسے میں نے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ یہ ریکارڈ پہ ہو کیونکہ بہت سارے issues ہیں جس پہ بہت سارا external اور internal pressure مجھ پہ رہا اور ministry of interior پہ رہا مثلا ویزرز پہ آج تک pressure ہے آئی انگیوز پہ آج تک pressure ہے prohibited licenses اندرونی pressure ہے بہت ساری چیزیں ECL کے حوالے سے بہت سے pressures ہیں یہ ریکارڈ پہ آج آنے سے جو میرے بعد آئیں گے میرے successes ان کے لیے آسانی ہوگی کیونکہ اس سے پھر واپس آنا ذرا مشکل ہوگا آپ خود بھی اس پہ اگر فوکس تکیں بہت سارے میرے دوست ministry of interior کو cover کرتے ہیں آپ specific areas پہ اپنی اظہار خیال کریں یہ جو بھی میں نے کیا ہے میری وزارت نے کیا ہے سب نے مل کے کیا ہے یہ پاکستان کے لیے کیا ہے اور اس میں کوئی رول بیک میں یہ سمجھتا ہوں اگر کوئی minister کوئی پرائم minister کوئی government functioning وہ یہ سمجھے کہ رول بیک کی ضرورت ہے مگر پھر وہ آپ کے focus میں ضرور آنا چاہیے دو دوسری چیزیں اور پھر میں آپ کو موقع دوں گا ایک تو ایک تو آج چوبیس دن کے بعد میں میڈیا کے سامنے آرہا ہوں میں نے کوئی statement نہیں دیا میں نے ایک کسی نے statement دیا تو وہ خود اور زیادہ آسان ہے میرے حوالے سے اگر اظہار خیال کریں گے تو اس پہ میرا نکتہ ضرور لے لیا کریں پچھلی دفعہ میں جو پریس چوبیس دن پہلے کی تھی میں اس پہ زیادہ بات نہ کرتا کیونکہ جیسے میں کمرے میں گیا تو مجھے پتا چلا جی کہ وہ میڈیا پہ یہ آ رہا ہے کہ میں نے سیاست چھوڑ دی تو میں حران ہوا میں نے فوری اس کی کانٹرڈکشن دی جو کہ کانٹرڈکشن آپ سب نے دی میں شاید اس پہ آج بات نہ کر تھا کیونکہ میڈیا پہ یہ پھر ذکر تھا تو میں اس کی وضاعت یہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ شاید میرے سمجھانے میں مشکل آئی ایشو تھا میرا استیفہ فرم دی کیابینٹ اور اس چونکہ وہ چار پانچ سینئر دوست میرے پر بار بار آ رہے تھے تو میں نے ذکر کیا تھا کہ اس ساری ایک دباؤ ہوتا ہے ایک دوستی کا تعلق تھا میں اسے اتنا فریسٹیٹ ہوا کہ میں سیاست چھوڑنے کیلئے تیار تھا تو میں نے پھر منگایا اور یہ ریکارڈ میرے سامنے ہے میں نے وہ مگایا میں پڑھ دوں جو آپ نے مس کیا شاید میں سمجھا نہیں سکتا یہ ساری بات کہنے کے بعد میں نے کہا میں بذر تھا اس ایکسٹریم ایکشن پر جو میں نے شاید مزید الیبریٹ نہیں کیا اس سے آرامت ہو سکتی ہے یہ نہیں وہ میں پھر فیصلہ کروں گا میں نے پھر کہا میرا تو فیصلہ اس سے زیادہ تھا مگر دوستوں کے کہنے پر میں اس پہ اتفا کر سو شاید میرے سمجھانے میں مشکل ہوگی مگر جو میں نے بنیادی چیز کی یہ سارا ایشو چلدا تھا میری استیفہ پہ میں اس پہ قائم رہا میں نے اپنے آپ کو وزارت داخلہ سے الگ کر لیا دیکھیں اس ملک کا ایک رواج سمجھیں یا کلچر سمجھیں کوئی آسانی سے کاؤنسلر شپ سے بھی استیفہ نہیں دیتا میں نے اپنے آپ کو وزارت داخلہ سے پیج استیفہ دیا میں مشکور ہوں یا نواز شریف کبھی اور خاص کر شاید خاکان صاحب کبھی اس پرائم میسٹر کہ وہ آخر وقت تک مجھے قائل کرنی کی کوشت کرتے رہے بلکہ آخری رات وہ یہاں ہی آئے مجھے ملنے مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا difference of opinion جو آج بھی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ honorable نہیں ہے کہ ایک شخص کا difference of opinion ہو تو اپنے آپ کو الید اکل میں تو اس میں اپنا ایک honorable سمجھا اور پاکستان کی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جو point of principle پہ انہوں نے ریزائن کیا آخری میرا اس حوالے سے نقطہ یہ ہے کے اندر بات کرتا ہوں میں نے cabinet میٹنگ کے اندر بات کی سب کو بات نکال کے صرف cabinet منسٹرز تھے اور میں وزید تھا کہ جب تک ویلیز بھی نکل جائیں تا میں بات کروں گا اب کسی نے لیگ کر دی مجھے نہیں پتا کس تھے یہ بدیانتی اس کی ہے میں جو باتیں کی وہ پارٹی لیول پہ تھی سو جو ایشوز ہیں میں پارٹی کے اندر اس کی تشیر ہوتی ہے تو اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو یہ خبر لیگ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ بدیانتی ہے میں میٹنگ کے اندر بھی بات کی ہے اور میٹنگ کے بعد بھی یہ کہتا ہوں انشاءاللہ آپ سے شاید آپ کو نیا نواز شیر سے دور کرنے کی شہوری کوش کی جا رہی ہے اور کچھ لوگ گائے بگائے کوئی شوشے چھوڑتے رہتے ہیں جسے یہ تاثر ملے میڈیا پر بھی اور رنگ میڈیا پر بھی شاید آپ کے دنگیان پھاسر پڑھ رہے یہ تو آپ سوال ان لوگوں سوال سوال بگائے آپ سوال 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 آپ کارکرکی کبینہ ملتا سوال 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 میرے دوست سوال سوال آپ میرے آپ سوال 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 کنی اتباد نہیں کیا جاتا اور دوسری جس نواز سوال 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 ملتلا جو کمنٹ سوال اول تو یہ کہ جس شخص سارا زندگی پارٹی میں گزری ہو اور بڑی بڑی آئی آئی نہیں ہوں اس نے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کبھی سوچا بھی نہ ہو اس پہ اس کا اس کے بارے میں یہ تاثر بھی دینا میں سمجھتا ہوں کہ تذہیق آمیز ہے میں لیے تذہیق آمیز ہے ایک دوسرا کہ میں یہ کیوں نہیں بنا وہ کیوں نہیں بنا اس کا جواب تو بنانے والی دے سکتے ہیں مگر میں اپنے بارے میں یہ وضاعت کر دوں کہ میں نے یہاں ہی اسی پریس کانفنس میں کہا تھا کہ آئندہ جو بھی چینجز اگر آئیں اگر فیصلہ خلاف آیا میں کسی بھی آہ عودے کا امیدوار نہیں ہوں میں اس پہ قائم رہا اور اس سے بڑھ کر کہا ہے کہ میں وزارت داخلہ سے بھی اپنے آپ کو علیدہ کا لیا باقی باقی جو تفصیلی بات ہے یہ تو وہی دے سکتے ہیں جو مطلع صاحب اگر آپ نے اپنی کامیابیت کو گمائی ہے اگر میں اسے ناکامی نہ بھی ہو اگر آپ نے اپنی حکومت کی طرف سے کچھ بڑھا نے بھی اپنی حکومت پری سادش کرا دیا اور جنرز ریز اسلام کا نام بھی لیاتا جا سکتے ہیں تو توہر مزیر داخلہ کیا آپ اس بات کی تسلیم کرنے کے بارے سادشتی اور دوسرا جنر مشرق والے محاص کے اوپر آپ میداروں کے ساتھ کالویتار بیتر رکھنے کے خاندے ہیں یہ میں نے بالکل نہیں کہا ریکارڈ نکال لیں یہ اسی طرح کے اعظام لگتے ہیں کہ حکیم علم اسود کہ جب موت ہوئی تو میں نے آنسو بھائے اب کوئی جھوٹ کی میں آپ کے حوالے سے نہیں کہہ رہا چونکہ ایک بات چل پڑتی ہے تو وہ چل پڑتی ہے میری میری نہیں میں 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 نے بالکل پریس کانس سے نکال لیں اس کا ریکارڈ میں ذمہ دار نہیں ہوں ملی صاحب آپ بہت اچھا اور بہت فوکس ریپورٹنگ کرتے ہیں اور بڑی اچھی ان کے وکیل ان کے وکیل نے کہا کہ یہ تین ہفتے میں آ جائیں گے میں ذمہ دار نہیں ہوں میں وزارت داخلہ ریکارڈ دیکھ لیں قانون دیکھ لیں وزارت داخلہ گارنٹی کسی سے نہیں لیتا کوٹ لیتا ہے اور انہوں نے کوٹ میں کہا تھا نمبر ون خدا کے لیے آپ بہت جنرل آپ خدا کے لیے اپنا جو فائر ہے وہ صرف سیاستدانوں پہ فوکس نہ کریں سپیشل کوٹ جس کے ذمہ لگا تھا چلانا جنرل مشرف کا کیس اس نے بیل پہ کیا فیس باہر جانے کا کیا فیصلہ کیا وہ نکالیں اس کے بعد ہائی کوٹ سن نے کیا فیصلہ کیا وہ نکالیں اس کے بعد سپریم کوٹ آف پاکستان نے کیا فیصلہ کیا وہ نکالیں اور پڑھیں اس کے بعد کوئی جواز رہتا تھا اس کے باوجود سپریم کوٹ کا فیصلہ ہوا ہے جنرل صاحب دوسرے دن ائرپورٹ پہنچ گئے میں نے وہاں روکا کیونکہ ریٹن آرڈر مارک بس نہیں آیا تھا ریٹن آرڈر آیا ہم نے جانے دی ہے وہ اپنا موقف کوٹ کے سامنے دیکھے گئے ہیں وزارت داخلہ کے پاس نہیں دیکھے گئے جہاں تک دھرنا کا تعلق ہے ہاں اب سن لیں سن لیں نا مجھے پریم کوٹ کے مشرق میں جانے کے زمدہ سنی کوٹ ہے یا آپ نے کیا فیصلہ کوٹ سے مجھے کوٹ نے ان کو اجازہ دیا یہ آپ اپنی زبان میں آئے کانٹ یوز یور لینگویج میں نے تین کوٹ کا حوالہ دیا آپ ان کی ڈیسیشن ان دس کیس کیا ایک پٹھا لیں ایک ایک اس حوالے سے پڑھ لیں ایک پوائنٹ دوسرا واپس آنے کا بی کوٹ جو ان کا ٹرائل کوٹ ہے وہ ہمیں لکھے گا اب تو خیر میں اس پوزشن میں نہیں ہوں آٹومیٹکلی منسٹری آف انٹیریئر ایف آئی اے اس پہ ریڈ وارنٹ جاری کرے گا پر یہ ٹرائل کوٹ فر ہیون سیکھ یہ ٹرائل کوٹ یہ نہیں ٹرائل کوٹ کہتے ہیں جی اس کو ایسیل پہ ڈال دو اس پہ اتار دو جو پہلے دھرنے کا مسئلہ ہے وہ دیکھیں وہ منسٹری آف ڈیفنس کا کام ہے اس نے منسٹری آف انٹیریئر کیا کہاں گا کہ آپ مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں ایک فتوہ دے دوں کہ وہ ذمہتار فائیہ نہیں تھا سبہ چار سال کے ادھر سبہ چار سال میں حتیلل صاحب ٹھیک ہے ہم نے سوال کر لیا بھاری چیئے میں چار سال کی سبہ چار سال کے ادھر ہم نے پانچے موقع ایسے دیکھے ہیں جہاں آئی بہت کریئنٹ ہوتی ہے مسائل کو اچھو یہ دادہ سن کی تکریر ہوئی پھر اس کے بعد آپ کا آپ کی پیس کرتا ہی ابھی جب کرنے کی پاس آپ کی پیس کرتا ہی میں شارٹ کریں ہم سب چھوئے شارٹ ابھی بھی پرسوں سے ایک چیز چاہ رہی ہے رویر شیف کی جانب سے آتا بھی جواب آیا تو ہائی بہت بہت جانبہ ہو جاتی ہے جب آپ رس گر پس کرتے ہیں لیکن اس میں سے نکل دیکھتے ہیں آپ سب کی ساری کے پنامت جو جانبیس کا حملے دیکھ وہ آفرین اکواری بار کی کیا آپ اس کو پولش کریں گی ساری ایسی پیٹ کرتے ہیں سویر شیف صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی فضل نہیں کی تھی آپ سے کہہ رہے ہیں یا آپ کس کون ذمہ دار ریپورٹ تو آپ نے پڑھیں اس میں لیگ کسی کی آپ بنائیں چوبیس چوبیس دن ہو گئے آج میں پریسے بات کر رہا ہوں اگر میں نے کل کہا میں نے کل پیغام دیا کہ میں پریس کون پس کرو گے کہ ایک نومل سی اب ہائیپ میں نے کریئٹ کی جس نے کریئٹ کی وہ اس کے ذمہ دار ہیں میں نے بنیادی طور پر منسٹری کے چار سال کی پرفارمنس مطیولہ صاحب اگین میں نے کامیابیوں کی بات نہیں کی انیشیٹیوز اس میں کئیوں پہ کام پچاس فیصد ہو چکا ہے کئیوں پہ ستر فیصد ہو چکا ہے کئیوں پہ سو فیصد ہو چکا ہے یہ ایڈمنسٹریٹیو اینڈ پولیسی انیشیٹیوز آف دی منسٹری آف انٹیریر اور یہ میں نے شیئر کرنا تھا ریکارڈ بھی لانا تھا میں نے کل شام کوئی کہا کہ پریس بریفنگ کرنی ہے اب اس میں جس کے موں میں جو آئے وہ بولتا جائے تو اس کا محض ذمہ دار کو نہیں ہونے جی چار سال نہیں ہوئی دو دباب سے ملکات ہو چکی یہ پچھلے نہیں یہ تو نہ کہنا پہ ریکارڈ درست کرنے میں آپ سے جانتا چاہتا ہوں چاہتے ہیں تیس برسوں میں ہر وقت ایک کہانی جو ہی رہی ہے وہ ستر ساتھ ساتھ کہ کہ عداروں کا تکراؤ رہتا ہے اور جمہوریت کی جبیہ ہمیشہ چکرے جائے خدافی کہنے میں کیا آئین میں خدافی رہے کیا شخصیات کی وائشیں بے نام ہو جاتے ہیں اور آج اس مہر پہ کہاں تکرے آج میں بری ترسیر سے بار کی انٹرن ایک کردر ترساب ہیں اور برورت میں ایک خدافی سکتے آدھ ہے آپ ایک ایک سکتے پولیٹیشن کی حسیت سے کیا تجلیز کرتے ہیں آج آپ حکومت سے نہیں آئیے لیکن آپ ایک سکتے پولیٹیشن ہیں ہمیشہ آپ سے جیت کرتے ہیں آپ کیا تجلیز کریں گے کہ اس سکتے ہاتھ سے کیسے نکلا جا سکے کہ اتنا کمپلیکیٹیڈ سوال آپ کیا سنتے ہیں میں جواب دے دوں گا میں اگر ایک ہی فکر میں مجھے جواب دینا ہے تو ہم سچ کہنا اور سچ بولنا یہ اپنی روایت بنا لیں تو بہت ساری غلطیاں خامیاں دور ہو جائیں گی اور انشاءالا بیتری آئے گی سال زافر صاحب میں یہ ساری سکتے حال کا ذمہ دار آپ کس کو کر دی ایک ایک ابھی کرتا ہوں نا باری باری کرے نا آپ کی جو وجودہ ساری سکتے حال ہو ہم سب جی میرے بھائی دون لیکس دیکھیں خدا کے لیے لیٹس بی کلیر نا آپ سب لوگ زی شہور ہیں نا 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 آئی سائی اور ایم آئی کے ریپیزنٹیو مینسٹری آئی کے مطاب نہیں تھے اومبرزمن پنجاب مینسٹری آئی کے نا 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 سو 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 یہ زمداری گورنمنٹ پر آئید ہوتی ہے کہ وہ اس کی تشیر کرے نہ کا منسٹری صاحب آپ گورنمنٹ فنکشنی آپ کے سامنے ہو تو انہیں کہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو پبلک ہونا چاہیے سارے زفر ایسے 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 آپ نے کیلئے منسٹری کو نہیں کیا اب تک ہمیں نہیں بنایا گیا کہ آپ کچھ پیش 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 اصل راز کیا ہے آپ کا جسے راستے جدا رکھنے کا اور دوسر یہ پیش 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 کو خوش کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ مزارت میں نہیں دیا گیا اور یہ ایسے تک درست ہے کہ اٹھائیس طلائی کے پیسے کے پاک پاکستان مسلمی نواز کی صفحوں میں کوئی فریکش نارک کا خطرہ ہے اور جسے ایسے سبلیمیٹنگ چھوڑنا مجھے ایک تو خطر ختم کرے دو دوسرا حصہ ہے وہ تو بلکل لے رہے سال زافر صاحب اس کا میں کیا جواب دوں وہ جواب کی چیز قابل ہے ہی نہیں مگر جیسے میں نے آپ سے پہلے آپ سے بات کی بندہ وزارت سے وفاقی وزارت سے ایسے ہی اپنے آپ کو علیہ دن نہیں کر لیتا کوئی ایشوز ہوتے ہیں اگر ایشوز پہ میں ازارے خیال کروں تو شاید پارٹی کو نقصان ہو عام حالات میں شاید میں کر دیتا میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ میں ایک ریزگنیشن لیٹر سو اگر آپ مجھ سے ایک تو پھر ریپیٹ کروں گا کہ کوئی وجہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو بندہ وزارت سے لیتا کرتا ہے اور وہ وجہ کیا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس وقت مناسب نہیں ہوگا کہ میں اس کی تشیر کروں لیکن آپ چار سال کی آج وہ موڑ کے تر نہیں تھی یا میرے سے پوچھ ہے میرے بھائی یا پنجاب ہاؤس اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران چودری نصار علی خان نے کہا کہ جس شخص کی ساری زندگی ایک جماعت میں گزری ہو اور اس کے بارے میں یہ تاثر دینا کہ کسی عہدے کی وجہ سے الگ ہوئے تو یہ تصحیق آمیز ہے پہلے ہی کہہ دیا کہ کسی عہدے کا امید بار نہیں چودری نصار نے کہا کہ پارٹی میں بعض معاملات پر اختلاف رائے ہے کوئی کانسلرشپ نہیں چھوڑتا